وزیراعظم عمران خان نے تربیلہ ڈیم کے پانچمہ توسی منصوبے کا سنگی بنیاد رکھا تربیلہ ڈیم کا پانچمہ توسی منصوبہ آٹھ سو سات ملین ڈالر کی لاغت سے تعمیر کیا جا رہا ہے وائلڈ بینک اور ایشن انفرسٹرکچر انویسمنٹ بینک منصوبے کی تعمیر کے لیے مالی معاونت فرام کر رہے ہیں یہ منصوبہ محض تین سال کی کلین مدد میں دو آزار چوبیس میں مکمل کر لیا جائے گا منصوبے کا بنیادی مقصد مستقبل میں تربیلہ ڈیم کو مٹی بننے کے خطرات سے محفوظ بنانا ہے جو گلوبل وارمنگ جو ایک بہت بڑا دنیا کو پاکستان کو نہیں دنیا کا بہت بڑا سامنے مسئلہ آ رہا ہے گلوبل وارمنگ کا ابھی ایک ٹاپ سائنٹسٹ نے دنیا میں کلائمٹ چینج کے اوپر ایک سروے کر کے ان کو فائنڈنگز دی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کا جو موسم ہے وہ بڑی تیزی سے گرم ہو رہا ہے فلڈز ایسے آ رہے ہیں جو کہ انسان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کے فلڈز نہیں آئے اور پھر جو گرمی پڑ رہی ہے کئی جگہوں کے اوپر جس میں پاکستان میں جو جیکو آباد ہے سب سے زیادہ دنیا میں جو گرم اس وقت علاقہ ہے اور جو سب سے ہائے ٹیمپرچر ریکارڈ گیا گیا وہ پاکستان میں جیکو آباد ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک ہو دوزار تیز تک جس کی زیادہ تر جو بجلی بنے گی وہ صاف بجلی بنے گی وہ پانی سے بنے گی یا پھر وہ سورج کی سولر سے بنے گی اور یا پھر ہوا سے جو ونٹ ایلرجی ہے اس سے بنے گی لیکن ہم کوشش کریں کہ ہم یہ جو فوسل فیولز جلا کے بجلی بناتے ہیں اس سے نہ بنے گی تربیلہ ڈیمپ پانچ میں توسی منصوبے سے پندرہ سو تیس میگا وارٹ ماحول دو سستی پن بجلی بھی حاصل کی جائے گی یہ منصوبہ ہر سال نیشنل گریڈ کو ایک ارب چونتیس کروڑ سستی بجلی مہیا کرے گا منصوبے کی بدلت تربیلہ سے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت چار آزار آٹھ سو اٹھاسی میگا وارٹ سے بڑھا کر چھ آزار چار سو اٹھارہ میگا وارٹ ہو جائے گی تربیلہ پانچ میں توسی منصوبہ پاکستان میں پانی و خوراک توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا پروجیکٹ کی بدولت تربیلہ ڈیم سے ذرائی مقاصد کے لیے پائیدار بنیاد پر پانی کی دستیابی جاری رہے گی داسو اور باشا ڈیم ان کا بننا ٹائم پر بڑا ضروری ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بھی یہ سیڈیمنٹ جو آ رہا ہے جو سلٹ آ رہی ہے اس طرف ڈیم کی طرف وہ بھی بہت آہستہ ہو جائے گی اور ڈیم کی زندگی زیادہ لمبی ہو جائے گی مجھے صرف ایک چیز افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہم نے پہلے ان چیزوں کا نہیں سوچا باشا ڈیم انیس سو چوراسی میں فیصلہ ہوا تھا بنانے کا اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہماری حکومت دوہزار اٹھائیس تک ملک میں دس نئے ڈیم بنائی گی انشاءاللہ دس سال تک پاکستان میں دس نئے ڈیم بنائیں گے جس میں باشا اور داسو بھی ہیں اور یہ دس ڈیم سے پانی بھی ہمارے پاس آگے پانی کی بھی کمی آ رہی ہے کیونکہ عبادی بڑھتی جا رہی ہے اور جب تک ہم ڈیمز نہیں بنائیں گے ہم پانی کو سٹور نہیں کر سکیں گے سٹور کریں گے تو ہم زیادہ اپنے لوگوں کو پانی دے سکیں گے اپنے کسانوں کو اس لیے ہماری حکومت نے دس نئے ڈیمز بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے ڈیمز بننی شروع ہو گئی ہیں کئی پہلی ڈیم انشاءاللہ ممن ڈیم دوزار پچیس میں تیار ہو جائے گی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ دوزار اٹھائیس میں انشاءاللہ باشا انشاءاللہ باشا ڈیم تیار ہو جائے گی اور اس طرح کہ ہم اپنے آنے والے اپنے جو نسلیں ہیں ان کا ہم فیوچر پروٹیکٹ کریں گے موسیقی